اسلام علیکم ایوری ون کیسے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ کے سومان میں ہوں گے تو اگر آپ صبح صبح سو کے اٹھیں اور آپ کا موٹ فریس نہیں ہو اچھا نہیں لگے تو آپ اپنے پودوں کے پاس جو آپ خود لگائے ہوئے ہیں تو آپ اپنے پودوں کے پاس بیٹھیں اور اپنی پلانٹس کی دیکھ پھال کرنے لگے اور اپنے پلانٹس کے جو مرجھائے ہوئے پتے ہیں انہیں الگ کریں تو وہاں پہ دیکھ کے بیٹھ کے آپ کو ایک دلی سکون ہوگی تو آپ پہ کم سے کم پانچ سے دس منٹ آپ وہاں پہ پودوں کے پاس بیٹھیں آپ کو بہت اچھا لائے گا تو آج میں بھی بہت دیر تک کہ صبح میں اٹھ کر پودوں کے پاس بیٹھی تھی تو ایسا لگتا ہے جیسے میں پودوں سے باتے کر رہی ہوں تو وہاں جتنے بھی مرجھائے ہوئے پتیاں تھی تو اس کو میں نے الگ کیا اور پانی دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میں نے کلی پانی دیا تھا تو انڈور پلانٹس میں زیادہ پانی نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ سرنے لگتا ہے تو یہاں اب میں نیچے چلی آئی اور یہاں پہ میں اپنے ڈائننگ ٹیبل کو میں ٹھیک کروں گے کیونکہ یہاں پہ بہت بہت زیادہ یہاں پہ پھیلا ہوا تھا اور یہ جو ٹیبل کابر ہے تو یہ بہت جلدی یہ نیچے کی طرف کھسک جاتا ہے تو اسے میں نے برابر کیا اور برابر کرنے کے بعد یہ جو ٹری ہے یہ گھاس کا ٹری ہے تو اسے بس صرف اس میں میں پلانٹس رکھوں گی اور دو پورٹ رکھوں گی جو نمک سالٹ پورٹ ہوتا ہے تو سالٹ پورٹ اور یہ ایک کالی میریز کا پورٹ ہے تو بس اس کو میں رکھوں گی کیونکہ ڈائننگ ٹیبل پر زیادہ پھیلا ہوا چیز مجھے پسند نہیں لگتا مجھے اچھے ہی نہیں لگتا ہے تو اس لئے میں ڈائننگ ٹیبل کو بلکل خالی رکھتی ہوں تو یہاں دیکھیں یہ میرا ڈائننگ ٹیبل کتنا اچھا لگ رہا ہے خالی خالی تو اب یہاں سے میں اب کچن کی طرف جاؤں گے اور یہاں ابھی ناستے کا وقت ہو رہا ہے تو یہ ہے میٹھا دہی تو یہ بینگول کی فیمس ہے تو آج میں اسے اپنے مارے جتنے بھی فیملی ممبر ہیں تو آج ان کے لئے میں نکال لہی ہوں کیونکہ ناستے میں سب لینے والے ہیں میٹھا دہی تو یہاں پہ میں بھی اپنا ناستہ نکال لی ہوں یہاں میں نے روٹی لیا اور یہ آلو کی سبزی ہے اور یہ میٹھا دہی ہے تو ابھی میں یہاں پہ ناستہ کرنے کے بعد پھر جو بھی کام ہوگا وہ ناستہ کے بعد ہی ہو گیا تو ناستہ تھوڑی میں دیر سے ہی کرتی ہوں بہت جلدی نہیں کر پاتی تو یہاں ناستہ کرنے کے بعد اب میں جاؤں گے کیچن میں آج بہت زیادہ کچھ نہیں بننے والا ہے کیونکہ آج کیچن میں صرف ایک سبزی بنے گی اور وہ ہے جو چال کمرو بولتے ہیں جس کا جو پیٹھا کا جو مربع ہوتا ہے وہ اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں یہاں چال کمرو بولتے ہیں تو اس کی ہی سبزی ہے تو اس کو میں نے لمبے لمبے کٹ لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے تیل ڈالا سرسو کا تیل تو تیل ڈالنے کے بعد پھر میں سوکھی لال مرچ کا اور تشبتہ کا فورن میں نے ڈال دیا اس میں اور زیرہ اور سونپ بھی ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد جب زیرہ چٹکنے لگے تو اس میں جو سبزی میں نے جو کٹا ہے تو وہ سبزی کو میں اس میں ڈال دوں گی یہ جو چالکمرے کی سبزی ہے یہ بہت ہی ٹیشٹی ہوتی ہے اور بہت ایزی وے میں میں بناوں گی اس کو تو یہاں جتنے بھی چالکمرے کو میں نے کٹا تھا یہ اس کو میں ڈال دوں گی اور ڈال کر میں اس کو جو میں نے پھورن ڈالا تھا تو اس کے ساتھ میں اس کو تھوڑے سے بھون لوں گی اور بھوننے کے بعد اس میں مسالے میں ڈالوں گی ہلدی اور اس میں ساتھ ساتھ تھے لال مرچ آپ اس میں جو ہری مرچ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے لال مرچ ڈالا اور زیرا پاورڈر دھنیا پاورڈر ڈال کر اور اب اس کو میں اچھے سے چلاوں گی اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں ہوتے ہیں یہ بلکل ہلکا مسالے میں بنتا ہے تو اس کے اندر پانی ہے یہ سوپ کر یہ اس میں پانی ڈالنی نہیں ہے یہ اپنے خود پانی کو چھوڑے گا اور اب اس میں میں ڈالوں گی نمک تو نمک بہت ہلکا ہی ڈالنا ہے کیونکہ یہ ایسے دیکھنے سے لگتا ہے بہت زیادہ لیکن یہ جب اس کے پانی کم ہوگی تو یہ سوک جائے گا تو یہاں پہ میں نے ادرک کا پیسٹ ڈالا تھوڑا سا اور اب اس کو میں بھوننے کے بعد اس کو ڈھک کے پانچ مینٹ کے لئے پکاؤں گے اور یہ دیکھیں پانچ مینٹ کے بعد میں نے دیکھا تو اس میں ابھی یہ اپنا پانی خود چھوڑا تھا تو اس میں ابھی پانی ہے اور یہ پانی اچھا سے یہ ڈرائی کروں گی پانی کو تو یہاں دیکھیں ابھی گلہ نہیں ہے ابھی تھوڑے سے یہ گلنے باقی ہے اور یہ جو چال کمرا کی سبزی ہے یہ بہت میٹھی بھی لگتی ہے تو یہاں پھر سے میں اس کو پکنے دوں گی یہاں یہ ابھی ڈھک کر اسے پکنا ہے کیونکہ ابھی گلہ نہیں تھا تو یہاں گلنے تک اس کو پکانی ہے اور اب دیکھیں اب دیکھوں گی پانچ منٹ ہو گیا ہے دیکھیں ابھی پھر بھی اس میں پانی خود چھو رہا ہے تو یہ پانی کو ڈرائی کرنا ہے یہ گل چکا ہے اور اب اس کو پانی کو ڈرائی کرنا ہے تو اس میں ہلکا سا چینی ڈال لہ ہے بہت زیادہ چینی نہیں کیونکہ یہ جو مسالے ہیں اس کو یہ بیلنس کرتا ہے اور کلر کو بہت اچھا رکھتا ہے تو یہ دیکھیں اب اچھے سے اس کے پانی کو مجھے ڈرائی کرنا ہے یہ پانی بلکل سوک جائے اور اب اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیا تو گرم مسالہ پاورڈر کو میں نے گیس کو بند کر دیا ہے تو یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو یہ سبزی بہت تیشٹی ہوتی ہے آپ اسے ضرور بنائیے تو آپ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد رکھ